ہم خان کیلئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں نو مئی کے بعد سے لے کر گیار اپریل تک احتجاج کی تھی مداری میری تھی یا خان صاحب تھے یا میں تھا یا عوام تھے اور گیار اپریل کے بعد جو کچھ پیش آیا سب آپ کے سامنے ہیں میں خان صاحب سے لاس ٹائم ملا تھا خان صاحب نے اس پہ احتفاق کیا تھا کہ احتجاج کیلئے ہم کمیٹی بنائیں گے اور ابھی بھی میری کوشش ہے خان کی رہائی کے لیے اگر سنجیدہ احتجاج ہوتا ہے اور احتجاج جو ہے ایسا احتجاج ہو کہ ذہن میں ہم یہ بٹا کے آئیں کہ دس دن لگتے ہیں یا سو دن لگتے ہیں ہم نے تب تک نہیں جانا ہے جب تک خان کو رہا نہ کروالے اور جب یہ سوچ اور یہ فکر ہوگی تو اس راستے میں پاکستانی کوئی بیمار ظلم اور جبر کو کھانے یا فیس کرنے کیلئے تیار ہوں گے نو مہی کے بعد سے لے کر آج تک ہماری کافی تربیت مار کھانے میں ہو گئی ہے اگر ایک لاکھ سے زیادت پاکستانی نکلے میرے ساتھ ڈی چوک میں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان کی ریائی کو کوئی نہیں روک سکتا اس ویڈیو کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ احتجاج احتجاج کمیوٹی کی حوالے کیا جائے اس کیلئے آپ سب مل کے آواز اٹھائیں کیونکہ میں خود ایسے کسی احتجاج کا عیسیٰ نہیں بننا چاہوں گا جس پہ مجھے یہ یقین ہی نہ ہو کہ آیا یہ احتجاج شروع اور ختم ہونے میں کوئی ہماری مشاورت ہوگی بھی کی نہیں لہٰذا آئیں مل کے آواز اٹھا لیں کہ ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے ہم نے خان کو رہا کرانا ہے اور ہم نے امید قداما نہیں چھوڑنا ہے پاکستانیوں اکتابناک مستقبل ہمارا منتظر ہے صرف آپ کے ہلنے کی آپ کی حمد کرنے کی دیر ہے ہمارا خان ہمارا ہیرو ہمارا لیڈر ہماری بیچ ہوگا جلد ہی اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ احتجاج احتجاج کمیوٹی کے وساط سے ہوگا انشاءاللہ آپ کی بیچ میں ہوں گا آپ کے ساتھ ہوں گا اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم خان کو ریا بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے کوئی یہ احتجاج کا کم سے نہیں چین سکتا فٹی آئی کے ورکرز جو ہیں ان میں مایوسی کی قیفیت پیلی ہوئی ہے اس ویڈیو کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نو مئی کے بعد بھی مایوسی پیلی تھی ڈر اور خوف تا تو کوشش یہی تھی اور کیم نے کہ ہم پاکستان کے طول و عرض سے خوف کے سائے جو ہیں وہ ختم کر سکے اور اب چھبیس وی آئینی ترمیم کے بعد لوگ شاید یہ سب مچ رہے ہیں کہ خان کی رہائی ممکن نہیں ہوگی یا پاکستان تحریک انصاف کے مسائل میں اضافہ ہوگا اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں اور ہمارا لیڈر اتنے قید و بند کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی قوم کو امید کا پیغام دیتا ہے اوصلے اور امت کا پیغام دیتا ہے تو ہم کیوں کر حوصلہ ہار پائے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ خان کے نام پہ ووٹ لے کر ایوانوں میں آئے تھے وہ بھگ گئے اور شاید اور بھی اس تقبیل میں بھگنے کیلئے تیار ہوں گے خان کا ساتھ نو مہی کے بعد بھی بہت بڑے بڑے جفادری سیاستدانوں نے چھوڑا لیکن عوام پاکستان نے خان کا ساتھ دیا اور آٹھ فروری کو جومنڈیڑھ دیا وہ ایک انقلاب تھا جو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر پاکستان کے عوام نے اس انقلاب کے ذریعے خان کی پارٹی کو ووٹ دیا آج اس ویڈیو میسیج کے ذریعے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگریری کی اقاوت ہے کہ میں ان پروپوزیت گارڈ ڈسپوزیت نون والوں نے اور پیپل پارٹی والوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اپنے مرضی کے جج لانے کی کوشش کر کے شاید وہ خان پی ٹی آئی اور پاکستانیوں کو انصاف سے محروم کر سکیں گے یہ ان کی خامخیالی ہے اللہ تعالی نے جن مناسب پہ سپریم کورٹ کے ججوں کو پہنچایا ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں تمام تر یزیدیت اور فیستائیت کے باوجود بھی ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیہ ججوں نے اپنے ضمیر کے آواز پہ لبیک کہا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان آٹھ جج ساہبان جو سپریم کورٹ کے بینچ میں تھے انہوں نے انصاف کرتے ہوئے پاکستان تحریکی انصاف کو ان کی ریزرب سیٹھیں دی اور ایسے ہی آلات میں وہ جج ساہبان جن کی ملازمت زیادہ سے زیادہ تین سال رہ گئی ہے کیوں کر وہ نہ انصافی کی بینٹ اپنی ریپوٹیشن کو اپنی خاندانی تشخص کو چڑھانا پسند کریں گے انشاءاللہ عدل و انصاف جو ہے پاکستان کی درتی پہ ہوگا چاہے چبیس بھی اینی ترمی ہو یا اٹھائیس بھی ہو اور دوسری بات